نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگو اس وقت پریاغ راج میں بہت زیادہ ایکشن ہو رہا ہے آپ کو ایک بلڈنگ دکھاتے ہیں سفید کلر کی یہ بلڈنگ اس پر بلڈوزر چل رہا ہے یہ مکان ماسوک الدین نام کے ایک شخص کا ہے آروپ ہے کہ اس کے بیٹے پر چالیس سے زیادہ مقدمے درج ہیں ماسوک الدین کے رشتے مافیا عتیق احمد سے بتایا جا رہے ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ حال میں عمیش حتیہ کان میں بھی ماسوک الدین کے بیٹا شامل تھا لہٰذا یہ کارروائی کی جا رہی ہے ماسوک الدین کو عتیق احمد کا فائننسر بتایا جا رہا ہے پریاغ راج میں لگاتار ایکشن کا یہ چوتھا دن ہے یہ آپ دیکھیں سفید رنگ کی بلڈنگ جہاں اس وقت زبدت ایکشن کی تیاری ہے روچی ہماری سیوگی اس وقت موجود ہے وہیں روچی دیکھیں ایسا ہے یہ ماشوک الدین کا مکان ہے جو ماشوک الدین نے اپنی بہوک کے نام کر دیا ماشوک الدین کبھی خدہ نہ ہوا کرتے تھے اور یہاں پر ایک سان دو بلڈوزر ادھا رہے ہیں یہ پوکر مشین ہے اور اس بھر کو گرانے کا دیکھتا عالیشان مکان ہے ماشوک الدین کے دیکھیں سانے پوکر نے توپا شکر کر دیا ہے دیواریں جو نیچے ہی ہیں وہ گرائی جائے ہی ہیں اور پیچھے سائٹ میں جو بلڈوزر ہیں وہ سائٹ کی دیوار کچھیر کر رہی ہے اور کوکلین مشین کی زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے لیکن پورا سامنے کا حصہ جو ابھی ہے ہمیں آپ سے جب ہمیں بانگردی شکر کی تھی جو دیوار دکھائی ہے پورا دیوار اس نے مشین نے گرا دی ہے کوکلین مشین نے اوپر اس میں برل لگی ہوئی ہے اور سائٹ میں بھی پورا لگاتار یہاں کام جاری ہے دو بلڈوزر ادھا رہے ہیں ایک سائٹ میں ہیں ادھر دوسری سائٹ جائیں گے تو وہاں کی بھی دیوار گرائی جاری ایسا بتایا جارہا ہے کہ جو معاشق تدیر اور اس کا پریوار ہے چالیس سے زیادہ مقدمے ہیں یہ بھی آروف ہے کہ یہ لوگ ہنڈی کہلت کے فائننسر ہیں اور جو مشمال کی ہتھیا ہے وہ کوئی دھول دکھائی دے رہا ہے ایسا آروف لگایا جارہا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کا نقشہ جو نے نہیں پاس کر آئے تھا اور کانگرز کے بارے میں جواب ہو رہے تھے جواب ایک طرف سے دے رہے تھے اور طبیب بلدوزر یہاں پر آ گئے ہیں مکان پر بنانے کے لیے چالیس لاکھ انہوں نے لون لیا ہے لیکن عالی شان مکان ہے اگر ہم اوپر تک دکھا پائیں تو یہ جو علاقہ ہے آپ اگر اوپر دیکھیں گے تو زبدست طریقے سے چھر بنائی گئی ہے سکیل کا بہت دھر میں استعمال کیا گیا ہے شیچہ ہے لکری ٹی کورکیس میں دروازے ہیں جب یہاں پر بلدوزر پہنچا تھا وہ دھر والے ہیں جو سب ایک ایک کر کے دروازے یہاں سے نکال کے لے جا رہے ہیں بہت سارا سمان دھر والوں نے نکالا ہے تو کافی قیمتی سمان جس نے مکان میں لگا ہے اور جس طرح کا کانسٹیکشن ہے یہاں پر کافی عالی شان کروڑوں کی قیمت اسی ہے اور یہ سامنے کوکوین مشین اور نیچے کا جو حصہ ہے وہ گراتی ہوئی دکھائی جری ہے دھا دیا گیا تو کیونکہ یہاں پہ جگہ زیادہ ہے اس لئے اتنی بڑی مشین آئی ہے اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اس عالی شان مکان کو زمین دوست کرنے کا اب جب پیوستردیش نے یوکی عدیتنات کی سرکار بنی ہے قریب چار ہزار کروڑ روپے کی مافیاوں کی سمپتی یا تو زب تلی گئی ہے یا بلدوزر سے دھا دی گئی ہے تو چاروں طرف یہاں پہ بلدوزر کا ایکشن ہو رہا ہے یہ پوکلن مشین ہے دو بلدوزر ادھر آپ کو دکھائی دیں گے جو دیوار توڑے ہیں اور ایک جو پیچھے سائٹ میں دیوار ہے ایک بلدوزر ادھر لگا ہوا ہے لیکن یہ جو پوکلن مشین ہے یہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے سامنے کی دیوار گرا دی گئی ہے گھر میں اندر جانے کا راستہ تھا یہ جو نیچے پڑا ہے یہ سیڑیاں کی اسی سے گھر میں اندر جانے کا یہ راستہ تھا اس پر گرا دیا گیا ہے اب یہ دیکھیں پرسٹ روم گرائے جا رہا ہے اور جو کمرے کے باہر درکنی سی ہے اس کو گرانے کا کام ہو رہا ہے دیکھے سے ادھر سے ایک گلدوزر یہاں پر اور آ رہا ہے سائٹ سے اور پورک پھر جو بہت زیادہ سٹیل کا استعمال کیا گیا تھا شیشوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ سارا تھوڑی دیر میں بلدوزر میں مل جائے گا فکر بلدوزر تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک یہ تین منزلہ عمارت ہے اور کس طرح سے اسے ڈھایا جا رہا ہے اور روچی آج اب لگ بگ یہ چوتھا دن ہے جب یہ بلدوزر کا ایکشن چل رہا ہے پریاغ راج یہاں بلکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پرسو بلدوزر چلا اس گھر میں جہاں شاہستہ پرمین جو عدی قیمت کی پتنی ہیں وہاں پہ رہ رہے گی جب سے عدی قیمت کا گھر وہاں سے سو میٹر کی دوری پہ تھا دو ہزار بیس میں وہ گرا دیا گیا تھا اس کے بعد شاہستہ پرمین اس مکان میں کرائے پہ رہ رہی تھی اس کو گرایا گیا ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ برابر لگتار اپرادیوں کا آنا جانا تھا اور جب ہمیش پال کی ہتیاں ہوئی تو اسی دھر کے باہر چڑک پر وہ گاڑی پولیس کو ملی تھی جس میں حملہ ور گئے تھے اور گولیاں اوبیش پار پہ چلائی تھی تو پولیس کو ایسا شک ہے کہ حملہ کرنے کے بعد اپرادیوں اس گھر میں بھی آئے تھے اس پر بلڈوزر چلائے گیا کل دوسرا دن تھا جب سبتر علی کے گھر بلڈوزر چلائے گیا سبتر کی یہاں میں آمز کی دکان ہے آمز کا ڈیلر ہے اور یہ ایسا کہا جاتا ہے اور اپس پر ہے کہ اتیق اور اتیق کے گھروں کو ہتھیار سپلائی کرتا تھا اب تیسرا بلڈوزر یہاں آ جایا ہے اس کے اوپر بھی چالیس سے زیادہ مقدمے ہیں اتیق کا نزدیکی یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ بلڈوزر کی کاروائی لگتا جاری ہے بہت جلدی بہت تیز کام ہو رہا ہے پہلے دن جو گھر تھا وہ کیونکہ گلی میں تھا وہاں تھوڑی دکت ہو رہی بھی گل جو ہے وہ چوڑی سرکھ میں تھا لیکن یہاں بہت تیزی سے کام ہوا ہے گھر والوں نے خود اپنا سمان جو تھا اچھے دروازے ٹیٹو اگرہ کے تھے وہ سب وہ باہر نکل آئے اور یہاں یہ اس مکان کو مٹی میں ملانے کی کاروائی چل رہی ہے کہایا جا رہا ہے کہ یہ مکان اس لئے گرائے جا رہا ہے بھی اس طرح اچھا پاس نہیں تھا لیکن اپرادک اتحاد پر یہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جن کا گھر تھا بلکل اور روچی یوگی عدیتینات کی طرف سے ہم نے صدن میں بھی ان کا ایک انداز دیکھا انہوں نے کہا کہ مٹی میں ملا دیا جائے گا جو بھی اس طرح کا اپدرف کرے گا جو اس طرح سے بوال کاٹے گا اور اب وہ ایکشن نظر آ رہا ہے صاف صاف جو عدیقاری ہیں ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ فل ایکشن آپ لیں آپ کو پورا فری ہینڈ ہے جی ہاں بالکل کسی بھی طرح کی اپرادیوں کو چھوٹ نہیں دی جائے گی یہ صاف سندیش ہے کیونکہ اگر اتنا بڑا ایکشن ہو رہا ہے اس طرح سے بلدودر چل رہے ہیں تو جب تک سرکار کا ہاتھ نہیں ہوگا عدیقاریوں پر وہ اس طرح کی کاروائی کرنے میں ڈریں گے ہم سے کچھ ساتھ پہلے اس پورے علاقے میں کیا پورے فریاغ راج میں عدیق احمد کا ہی سکھا چلتا تھا عدیق جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عدیق کے قریبیوں پر عدیق کے خود کے گھر پر عدیق کی پتنی جس گھر پہ کرائے پہ رہی ہیں اس گھر پر کبھی بلدودر چل سکتا ہے لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ جو اپرادی ہوگا جو قانون توڑے گا اگر نیم کے خلاف کام کرے گا تو اس کے خلاف سکھ کاروائی کی جائے گی اور یہی میسج نیچے تک ہے لہٰذا یہ بلدودر آپ کو چلتے دکھائی دے رہے ہیں یہ دیوار جو ہے سائٹ تھی یہ توڑی جاری ہے یہ کافی زیادہ دیوار سائٹ میں توڑ دی گئی ہے شید کر دیا گیا ہے یہ نیچے اس میں بیسمنٹ ہے تاڑی پاکر کی جگہ کافی بڑا یہ پورا علاقہ تھا اس کو ڈھایا گیا ہے برسٹ جوڑ پہ اس پہ کمرے ہیں اور اوپر پوری چھت ہے اور کافی زیادہ یہ جو دروازے بغیرہ ہے اس کے ٹی کوٹ کا استعمال ہوا ہے کافی زیادہ مہنگا مہنگا سٹیل کا استعمال ہوا ہے اس گھر میں اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ گھر سالیشان طریقے سے کافی زیادہ پیسہ لگا کے یہ گھر بنایا گیا تھا تو آپ سے کچھ نہیں پاتھ آپ کو پورا مٹری میں ملا دکھائی دے گا کیونکہ جس پیٹ سے یہاں کاروائی ہو رہی ہے جو کلر ہے سامنے جو پاستلور کا پلر ہے اس کو قریب قریب گرا دیا گیا ہے اس کے پیچھے کی دیوار گرائی جاری ہے سائٹ میں یہ دونوں برڈوزر اپنا کام کر رہے ہیں جو سائٹ کی دیوار ہے اس کو پوری طرح سے چھت کیا جارہا ہے ایک پیچھے اُدھر کی برڈوزر ہے اور اُدھر کا گھر گرانے کا کام وہ برڈوزر کر رہا ہے دیکھئے یہ تیسرا برڈوزر ہے جو اس گھر کو سائٹ سے توڑا ہے سامنے ایک کمرہ دکھائی دے رہا ہے جس کی بیلکنی اس سمیں توڑ دی گئی ہے اس برڈوزر نے وہ بیلکنی توڑی اور سائٹ میں جو دیوار ہے میچے پورا ایک بیسمنٹ اس میں بنا ہے پر نیچے گرانڈ ٹور ہے اس کی دیوار ٹورنے کا کام کیا جارہا ہے لیکن سب سے تیز کام یہ پوکلن ماشین کے دوارہ کیا جارہا ہے جو دھڑا دھڑ اس گھر کی مکانوں جو دیواریں ہیں ان کو گرا رہی ہے سامنے دیکھیں ایک کمرہ ہے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کمرے میں بہت ہی سامنے اچھی کرل لگی تھی شیشوں کا استعمال ہوا تھا گھٹ پینلنگ تھی اور اب یہ سب دھا دیا گیا ہے سب مٹی میں ملا دیا گیا ہے بلکل تو کچھ دیر پہلے تصویروں میں جو وائٹ ہاؤس آپ یہ عمارت دیکھ رہے تھے پریاغ راج میں چمکتا ہوا کروڑوں کا یہ بنگلہ اب اس کا کیا حال ہو رہا ہے آپ ان تصویروں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں یعنی کچھ گھنٹے کے اندر اندر یہ نیستہ نابود ہو جائے گا زمین میں مٹی کا دھیر بن جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یوگی سرکار کا ایکشن چلا ہے بلڈوزر پھر فل ایکشن میں ہے چار چار وہاں پر جی سی بھی لگی ہوئی ہیں اور کس طرح سے اس وائٹ ہاؤس کو ڈھایا جا رہا ہے اور یہ ماشکو دین نام کا جو شخص ہے کچھ اس کے بارے میں روچی بتائیں کون ہے یہ دیکھیں ماشکو دین یہاں کا علاقے کا یہ پہلے یہاں پردھان بھی رہا ہے اور فرمینل مانا جاتا ہے ماشکو دین اس کے دھر والوں کے خلاف قریب چالیس سے زیادہ یہاں پر مقدمیں درج ہیں اور عتیق کا قریبی بتائی جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عتیق تھا ایک ترے کا فائننسر تھا عتیق کو پیسہ دیتا تھا حالانکہ وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مکان ان نے چالیس لاکھ رکھے لون لے کر بنایا ہم اتنا بڑا مکان چالیس لاکھ میں تو فلال نہیں بن سکتا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ عتیق کو کیسے پیسے دیں گے لیکن عارب یہی ہے کہ عتیق کو پیسہ دیتے تھے فریاء گراج کے الگ الگ کھانے ہیں دھومن گنج ہے کرنل گنج ہے یہاں سب مقدمے ہیں چالیس سے زیادہ اور اس نے اپنی باہو کے نام یہ مکان کر دیا تھا باہو کیچر ہے پیچھے اگر ہم آپ کو دکھا پائیں تو ائرپورٹ ہے یہاں پر تو ائرپورٹ کے پاس ویسے بھی ہر اس طرح کا نہیں بن سکتا اب کس طرح سے انہوں نے بنایا تھا گھر والوں نے جو ابھی ہم سے بات کی انہوں نے خود یہ مانا کہ انہوں نے نقشہ پاس نہیں کرایا تھا نقشہ پاس کرانے کا پروسس ابھی چل رہا تھا تو بینہ نقشہ پاس کی یہ گھر بنایا ہے یہ وہ خود بھی مان رہے ہیں پکڑ بلکل اور روچی کہیں نہ کہیں یہ اکیلی اب عمارت نہیں ہے اس طرح کی فیرست لمبی ہوگی یعنی کوئی بھی بکشہ نہیں جائے گا یہ پورا اعلان عویدان سبا کے اندر سدن کے اندر یوگی آدیتہ آتے کلیر کیا اور یہ ایکشن اب لگاتا اور جاری رہے گا اور کئی نہ کہیں جو تصویریں ہوتی ہیں دور تک سندیش لے کے جاتی ہیں ایک بڑی لوگوں کی بھیڑ نظر آ رہے ہیں پیچھے وال کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں روچی اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہاں سائٹ سے دیکھیں بلڈوزر چل رہے ہیں دو بلڈوزر یہاں کی سائٹ کی دیوار کھوڑ رہے ہیں اور سامنے کا جو یہ حصہ ہے پورا مکان کا وہ گراری ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے جو سیڑھی جانے والی سیڑھی آتی اس مکان کو وہ توڑ دی گئی ہیں اور اب جو پہلی منزل ہے اس کو توڑا جا رہا ہے یہ سائٹ کی دیوار پہ دو بلڈوزر لگے ہیں ادھر ایک بلڈوزر اس طرح سے لگا ہے جس کے لگاتار کاروائی یہاں پر چل رہی ہے بلکل تو تصویروں میں آپ دیکھیں کس طرح سے سفید رنگ کی امارت وائٹ ہاؤس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تین منزلہ امارت یہاں سے نظر آ رہی ہے ظاہر بات ہے بیسمنٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اور کس طرح سے ابھی لگ بگ بیس منٹ کے خریب کا وقت ہوا ہے جب یہ ایکشن شروع ہوا بلڈوزر کا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلڈنگ جو ہے اب ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوگی آدیتنات نے یہ صاف طور پر سدن میں کہہ دیا تھا کہ جو بھی اروپی ہوگا جو بھی اس طرح کے کام میں لپت ہوگا اسے بکشا نہیں جائے گا اور وہ اب ان تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بلڈوزر فل ایکشن میں نظر آ رہے ہیں کچھ دیر تک جو یہ تروروں کی امارت نظر آ رہی تھی سبید رنگ کی اب اس کا کیا حال ہو گیا ہے وہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور ماسکو دین نام کا یہ شخص ہے فائننسر بتایا جا رہا ہے جیسا کہ روچی ہماری سیوگی بتا رہی ہیں عطیق احمد کا اور عمیش حتیہ کارڈ میں اس کا بیٹا شامل تھا اور لہٰذا اسی لیے کارروائی کی جا رہی اور جیسا کہ روچی بتا رہی تھی کہ جو پریوار کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہاں اللیگل طریقے سے امارت کھڑی کی گئی تھی اور کاغذات بھی ان کے پاس پورے نہیں تھے اور اب اس بیلڈنگ کو پوری طرح سے نیستہ نابود کر دیا جا رہا ہے اور یہ مٹی کا ڈھیر کچھ دیر میں تبدیل ہو جائے گی یعنی کوئی بھی بکشا نہیں جائے گا یہ سی ایم یوگی عادتنات پہلے اعلان کر چکے ہیں اور روچی ہمارے ساتھ لگاتر بنی ہوئی ہیں تو آپ تصویروں میں دیکھیں ہم روچی سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ تین تین جیسی ویز لگی ہوئی ہیں اس وقت اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ امارت مٹی کا ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی کافی ہر تک اس کو توڑا جا چکا ہے اور یہ زیادہ دیر لگتی نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے کا کھیل ہے پورا اور آپ دیکھیں کہ اس طرح تمام پلرز جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت بھر بھرا کر یہ بلڈنگ گر جائے گی یہ جو بلڈنگ ہے یہ جس پر بلڈوزر چل رہا ہے یہ مکان ما شکو دین نام کے ایک شخص کا ہے اور عروب یہ ہے کہ اس کے بیٹے پر چالیس سے زیادہ مقدمے بھی درج ہیں روچی ہمارے ساتھ ہے روچی اب زیادہ دیر نہیں لگے گی جب یہ ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو جائے گی یہ امارت جی ہاں بلکل جس پیڈ سے یہ پورا مکان کرایا جا رہا ہے اسے یہ صاف ہے کہ بہت جدی یہ زمین دوز ہو جائے گا یہ سامنے پہنچے مشین ہے یہ جو پرسٹ رور کا کمرے کے باہر کا حصہ ہے وہ اس سامنے گرائے جا رہا ہے اس کے دو بلکل پوری طرح سے گرا دیئے گئے ہیں پھر نیچے دیکھیں نیچے کی دیوار پوری یہ دیکھیں بھر بھر آکے گر دیئے ہیں پیچھے دو بھلوزر ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ جو دوکلن مشین ہے یہ دیکھیں چھت چھت توڑی جاری ہے جو پرسٹ رور ہے اس کے چھت اس سامنے گرا رہے ہیں اس کے دونوں پلر پوری طرح سے گرا دیئے گئے ہیں آدھے حالکہ لٹکے ہیں لیکن وہ جو نیچے کی چھت ہے اس سے الگ ہو گئے ہیں اور یہ سائٹ میں دو بلڈوزر ہیں وہ سائٹ کے دیوارے توڑے ادھر ہم دکھا پائیں ادھر ایک بلڈوزر اور لگا ہے کافی بڑا مکان ہے یہ اور وہ اس طرف کے دیوار توڑا ہے اب یہ پرسٹرین مشین جو ہے اس نے اپنا رکھ بدلایا اب یہ سائٹ سے جو بلڈوزر ہیں وہ پیچھے چلیا گیا ہیں ایک بلڈوزر اپنا کام کر رہا ہے اور یہ گرانے کا کام ہو رہا ہے یہ نیچے ادھر یہ دیکھئے یہ سیڑھی تھی جہاں سے گھر کے اندر جائے جاتا تھا وہ سیڑھی گرائی گئی ہے سامنے کا پورا حصہ گرا دیا گیا ہے نیچے کا گرا دیا گیا ہے اور یہ نیچے کی جو دیوار ہے یہ گرانے کا کام ہو رہا ہے اس میں چھت پہلے ہی بلڈوزر کر چکے ہیں اور جو فرس فلور ہے اس کو گرائے جا رہا ہے پیچھے کمرے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ سوچ میں آ رہا ہے کہ کتنے اس طرح سے یہ گھر بنائے گیا اس میں ٹی کود کا استعمال کیا گیا ہے میگا سٹیل اس میں استعمال کیا گیا ہے اور جو چھت ہے وہ ابھی صحیح سلامت ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر کو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہوگا اب گھر والے یہ خود مان رہے ہیں کہ نقشہ اس کا پاس نہیں تھا تو اسی کے آروف میں یہ مکان گرائے جا رہا ہے اوپر دیکھیں یہ جو اوپر چھت ہے اب کچھ دیر بعد جس طرح سے کام ہو رہا ہے پلس گرا دے گئے ہیں یہ چھت پورے نیچے آ جائے گی اور لگاتار کام چل رہا ہے دو بلڈوزر پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ جو کوکلن مشین ہے یہ بہت تیزی سے اس پورے مکان کو مٹی میں ملانے کا کام کر رہی ہے یہ نیچے کا جو فلور ہے یہ دیوار گرائی جا رہی ہے یہ اب پیچھے سے مار کے دیوار یہ گرا رہے ہیں اور جو اوپر چھت ہے وہ پوری طرح سے پلرز پر اس سمیں جھول گئی ہے پیچھے ادھر بھی بلڈوزر ہے وہ چھت کر رہا ہے لیکن بلڈوزر تھوڑا دھیمے کام کر رہا ہے اور یہ مشین بہت تیزی سے کام کر رہی ہے اور اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ جو آلی شان مکان ہم نے دیکھا تھا یہاں جب ہم ابھی آئے تھے قریب آدھے گھنٹے پہلے وہ مٹی میں مل جائے گا اس کا کوئی نشان نہیں بچا رہے گا سرکار کا میسے صاف ہے کہ اگر قانون توڑا جائے گا بینہ نقشے کے مکان بنایا جائے گا اپرادے گتی ویدیوں میں شامل ہوا جائے گا اپرادیوں کو بڑھاوا دیا جائے گا ان کو فائننس کیا جائے گا تو اس کا حشر یہی ہوگا کہ مکان پر بلڈوزر چلے گا تو اسی کے تحت یہ کاروائی کی جاری ہے یہ جس کا مکان ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ عتیق کا قریبی دیا حالانکہ وہ لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ عتیق سے ان کا کوئی کنیکشن ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کا سانسل تھا ویدھائک تھا اس لئے وہ جانتے تھے لیکن آروپ یہی لگ رہا ہے کہ عتیق کو فائننس کرتے تھے اور ابھی جو امیش پال کی حدیعہ ہوئی ہے اس میں کیا رول ہے پولیس اس کی بھی پرتال کر رہی ہے فیلحال بلڈوزر کی کاروائی بہت تیزی سے چل رہی ہے یہ جو پرس فلور ہے اس کی جو چھت ہے وہ گرانے کا کام ہو رہا ہے اور اوپر جو چھت ہے آج یہ دیکھیں یہ پوری چھت پوری چھت ہمارے آنکھوں کے سامنے نیچے آ گئی ہے اور جو چھت کا لوڈ ہے اس سے جو پرس فلور کی چھت ہے وہ بھی کیونکہ پہلے ہی توڑ دی تھی وہ پوری طرح سے جھول گئی ہے تو یہ مکان کافی تیزی سے گرائے جا رہا ہے حالانکہ جو دو بلڈوزر اور تھے وہ پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا دھیمے دھیمے توڑنے کا کام کرتے ہیں اب یہاں ایک صوبیدہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے پرادی کرن کے لوگوں کورنگر نگم کے جو لوگ آئے ہیں یہ کھلا ہوا علاقہ ہے آس پاس کوئی ایسا گھر رہی ہے جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ وہاں بھی اگل بگل گھر تھے تو تھوڑی سی سابدھانی بڑھتی جاری تھی اور پرسو جو مکان توڑا گیا تھا جہاں شاہستہ پروین گیتی تھی وہ تو بہت ہی سکری گلی میں تھا بلکل اگل بگل مکان تھے تو وہاں بہت سابدھانی سے توڑ پھوڑ بلڈوزر چلائے جارہا تھا جو تقنیقی ٹیم تھی وہ برابر لگاتار بگل میں کھڑی تھی بلڈوزر کے اور بتا رہی تھی کہ کیسے اس کو توڑا جائے جس سے اگل بگل کے مکانوں کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن یہاں پورا علاقہ کھلا ہے پیچھے حالہ کے بلڈنگ ہے لیکن وہ کافی زیادہ دور ہے اور اگر ہم آپ کو چاروں طرف دکھا پائیں تو پورا جہاں تک آپ کی نظر جائے گی میدان ہی میدان ہے تو یہاں جو بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی ہے اس کو کرنے میں کوئی دکت فیلحال نہیں آ رہی ہے سامنے اس سڑک ہے جو کان پڑ جاتی ہے پریانگرات سے اور یہ گیٹ جیسا بنا ہوا ہے اور اس میں یہ اندر آنے کا راستہ ہے جہاں پر یہ آلی شان مکان ماشک الدین کا بنا ہوا تھا جس کو اب ملٹی میں ملانے کا کام یہاں پر چل رہا ہے جی پکر بلکل تو آپ رادیوں کو صاف صاف کلیر میسج ہے سندیش ہے اگر اپرات کروگے تو بکشے نہیں جاؤگے یوگی سرکار پوری طرح سے جو آفیسرز ہیں جو ادھکاری ہیں انہیں ڈائریکشنز ہیں نردیش ہے فری ہینڈ ہے کہ آپ ایکشن لیں چننیت کریں تو وہ تمام جو مکان illegal بنے ہوئے اور جو جیسا کہ ماشک الدین کا یہ مکان جو بتایا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کچھ دیر پہلے تک یہ کروڑوں کی امارت تھی اب یہ مٹی کے دھیر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے کیول چودہ پندرہ منٹ کا یہ کھیل تھا آپ دیکھئے اس امارت کا کیا حال ہو گیا ہے اور یہ سیدھے سیدھے میسج ہے سندیش ہے کہ اگر اپراد کروگے تو بکشے نہیں جاؤگے روچی لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئے روچی سماجوادی پارٹی بہت اگریسیو ہو کر اب اکھلی شادف کو بھی ہم نے صدن میں دیکھا تھا بلڈوزر کو لے کے ایک طرح سے وہ تنز کرتے ہوئے نظر آتے تھے اب خاموش ہیں کیا دیکھیں فلحال سماجوادی پارٹی اس معاملے میں نہیں بول رہی لیکن سماجوادی پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو بلڈوزر چلتا ہے یہ نردوش لوگوں پر چل جاتا ہے بینہ جاج کے چل جاتا ہے اور جم تک اس کو نیائے کا موقع نہیں ملتا جس کا گھر گرائے جاتا ہے اس کو نیائے کا موقع نہیں ملتا لیکن اب جس طرح سے پریاغ راج میں عمیش پال کی ہتیہ کی گئی کس طرح سے گھولیاں چلائی گئیں کس طرح سے دو پولیس کے لوگ بھی اس میں مارے گئے اس کے بعد یہ کاروائی ہو رہی ہے تو سماجوادی پارٹی فلحال یہ جو بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے پچھلے تین دنوں سے پریاغ راج میں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر چھپی سادھے ہوئے ہیں اس کا کوئی اس پر کمنٹ نہیں آیا ہے لیکن جو تینوں مکان یہاں پر گرائے گئے ہیں دو ایک پرسو جس میں شاہستہ پروین رہتی تھی اتیق احمد کی پتلی ایک کل جو کہا جاتا ہے کہ اتیق کو ہتھیار سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا اس کی یہاں پہ دکان ہیں گن ہاؤس کے نام سے اس کا مکان گرائے گئے اور آج جو یہ تیسرا مکان گرائے جا رہا ہے تینوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امیش پال کی ہتھیا سے ان کے لنک جھڑتے دکھائی دے رہے ہیں مافیا اتیق احمد اور اتیق احمد کے برگوں سے ان کے لنک جھڑتے دکھائی دے رہے ہیں جو یہ پورا اپرادے کے ہسٹری ہے ان کی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پریاغ راج کا پورا مفتی تھانہ ہے جو کرنل گنج ہے دھومن گنج ہے سارے علاقوں میں چالیس سے زیادہ مقدمے ہیں اپرادے کے تیاس رہا ہے اور یہ اب بھلگوزر جو اس دیوار کو گرا رہا تھا یہ دھیرے دھیرے آگے پڑھ رہا ہے اور یہ سامنے یہ جو سائٹ کی پوری دیوار تھی ہے دھا دی گئی ہے اوپر کی چھت نیچے آ گئی ہے اور اب جو یہ اندر کمرے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد انتر ایکشن ہوگا اور ایک بھلگوزر ادھر لگا ہوا ہے ادھر کی سائٹ کی دیوار توڑ رہا ہے اب یہ بھلگوزر یہاں سے باہر نکل رہے ہیں سڑک پر اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پورا کام یہ کوکن مشین ہی کرے گی یہ باہر جاتے دکھائی دے رہے ہیں اب ایک بھلگوزر پھر سے اندر آ رہا ہے وہ جو سائٹ کی دیوار ہے شاید اس کو وہ گرائے گا اور کوشش یہ ہی ہے چروع میں ایسا لگا تھا کہ یہاں پر ویروت بھی ہو رہا تھا کیونکہ جو معاشق الدین ہے اس کے گھر والے آ گئے تھے ان کی مہیلہیں آ گئی تھیں وہ تھوڑا پولیس سے جھڑا پنکی ہو رہی تھیں کہ illegal ہے یہ تھوڑا لگ رہا تھا کہ یہاں پر law and order کی اسططی پیدا ہو سکتی ہے لیکن پولیس فورس زیادہ تھی وہ جو اتنے گھر والے جو اس گھر سے ہم نے دیکھا کہ سمان نکال نکال کے لا رہے تھے ویروت کر رہے تھے وہ اب یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں پیچھے تھوڑے تماشبین ہیں ستوڑ پول